ایک تو آپ سردی سے ان کو نہیں بچاتے ہو تو ان کو فالج کا جھڑکا لگ جاتا ہے دوسرا آپ ان کو ایسی خوراک دے دیتے ہیں جس خوراک کی وجہ سے ان کو فالج ہو جاتی ہے کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہوتی ہے جو خوراک گرمیوں میں دینی ہوتی ہے ہم وہ خوراک ان کو سردی میں دے رہے ہوتے ہیں کیونکہ گرمیوں میں ان کو تھنڈی چیز دینی ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے پاؤں آپ چیک کریں بلکل ٹیڑے ہیں تو ان کو کچھ بھی نہیں ہوا تھا صرف ان کو فالج کا جھڑکا ہوا تھا اس کی وجہ سے اس کے پاؤں ٹیڑے ہو گئے ہیں ایساں آ رہا ہے سردی میں تو سردی میں یہ جو آپ کے پیرٹ ہیں ان کو فالج کا جھڑکا بہت زیادہ جلد لگتا ہے تو آپ نے اس کو فالج سے بچانے کے لیے بیماری سے بچانے کے لیے تو آپ نے کیا کیا کرنا ہوگا کیونکہ یہ میرا چھوٹا سا آپ پیرٹ دیکھیں یہ دیکھیں اغسا کر رہا ہے اچھا ایساں آ رہا ہے تو یہ آپ چیک کریں ان کو بھی فالج کا جھڑکا ہوا تھا تو آپ اس کے پاؤں چیک کر سکتے ہیں جو بالکل اس کے پاؤں جو ہیں ٹیڑے ہیں یہ انگلیاں آپ اس کا چیک کریں یہ انگل آپ اس کی چیک کریں تو یہ بالکل ٹیڑے ہیں تو یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہ پوچھ بھی تھوڑا سا اس کا ٹیڑا ہے آپ چیک کریں یہ اس کو دکھا دیں تو اس کے پاؤں تو میں ابھی ان کے پاؤں تمہارے کو دکھا دیتا ہوں آجو خوصہ مات کرو ادھر آجو ادھر آجو شہاباس آجو بیٹے آجو ان کے پاؤں آپ چیک کر سکتے ہیں تو ان کے پاؤں بالکل برابر اور سیدھے ہیں یہ چیک کریں تو ان کو ابھی جو ہے آپ نے فالج سے بچانا ہوگا کیونکہ سردی کا سیزان آ رہا ہے تو اس پہ کافی فالج حملہ کرتا ہے تو آپ نے اس کو کیسی خوراک دینی ہوگی کیونکہ یہ خوراک کی وجہ سے ہوتے ہیں دوسرا سردی کی وجہ سے ہوتے ہیں تو ان کو جو فالج کا جھڑکا ہو جاتا ہے تو آپ خوراک اس کو ایسی دے دیتے ہیں جو گرمیوں میں دینی ہوتی ہے آپ سردیوں میں دے رہے ہوتے ہیں جو خوراک آپ سردیوں میں ان کو دے رہے ہوتے ہیں وہ گرمیوں میں دینی پڑتی ہے تو اسی وجہ سے آپ تقریباً فالج کا جھڑکا لگ جاتا ہے تو آپ نے فالج سے بچانے کے لیے آپ نے ان کو کون سی خوراک دینی ہوگی تو میں آج وہ خوراک بتانے کو ان تک دیکھنا ہوگا تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چال جائے گا کہ آج اس خوراک کے بارے میں میں مکمل طور پر بتانے والا ہوں جو آپ نے سردیوں میں یہ خوراک کا استعمال کیا تو انشاءاللہ آپ کا توتے کو کبھی بھی فالج کا جھڑکا نہیں ہوگا تو دوسرا سردی ہے سردی کا موسم آ رہا ہے تو ان کا بریڈ کا بھی سیزن ہوتا ہے تو آپ نے بریڈ بھی کرانا ہوگا تو خوراک ایسی دینی ہوگی جو میں آج خوراک بتانے والا ہوں انشاءاللہ آپ کے پیرٹ کو فالج بھی نہیں ہوگا آپ کا توتہ بریڈ بھی کرے گا تو انشاءاللہ آپ کا توتہ جو ہے ہنڈرڈ پرسانٹ یہ سیٹ رہے گا جہ کر آپ نے یہ خوراک استعمال کر لی مکئی آپ خرید لیں گندم ہو گیا گندم خرید لیں لال چاول خرید لیں مونگ کی دال خرید لیں ایسی چیزیں چار پانچ ایٹم ہو جاتے ہیں تو آپ یہ خرید کر ان کو کٹھا بلکل ملا دینا بلکل چار پانچ ایٹم ہو رہے ہیں ان کو آپس میں اچھے طریقے سے بلکل ملا لینا ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہوگا تھوڑا تھوڑا آپ نے ایسا کرنا ہوگا ایک برطن آپ جو رکھ لیں صاف سا برطن ہو آپ کا اس میں تھوڑا سا پانی آپ ڈال لیں تو ان میں جتنے یہ آپ کا ایک پیرٹے دو ہے چار ہیں تو اس کے مطابق جو ہیں یہ چیزیں ڈالتے رہنا ہے تو اس کو اس برطن کے اندر آپ ڈال دے ہوگے تقریبا بارہ گھنٹے تاک یہ پانی کے اندر پڑا رہے تو بارہ گھنٹے کے بعد آپ نے اس کو نکالنا ہے اس کا پانی بھی چینج کرنا ہوگا آپ کو پانی بھی چینج کرنا ہوگا کیونکہ اس میں جو ہے نبت بوئی آ رہی ہوگی تو آپ اس میں پانی چینج کر لیں تو جیسے آپ پانی چینج کریں گے انشاءاللہ بارہ گھنٹے کے اندر اندر وہ جو ہے گال جاتے ہیں جیسے بارہ گھنٹے کے اندر وہ خوراک ان کی گال گئی تو پھر آپ ان کو دے سکتے ہیں تو دوسرا ہے آپ کا توتہ چھوٹی ایج کا ہے بڑی ایج کا نہیں ہے تو اس کے لیے مسئلہ ہے تو آپ پیسہ کریں ان کا جو ہے آپ بھگو کا رکھا ہوا ہے بارہ گھنٹے تو اس کا پندرہ سولہ گھنٹے کر لیں تو وہ اچھے طریقے سے گال جائے گا تو پھر آپ ان کو کھلا سکتے ہیں تو یہ انشاءاللہ اس کی سردی کی خوراک ہے یہ خوراک آپ نے استعمال کر لی تو انشاءاللہ ذنب کی بار آپ کے پیرٹ کو نہ فالج کا جھٹکا ہوگا بریڈ بھی اچھے طریقے سے کرے گا اور سردیوں میں یہ خوراک ان کو دینی چاہیے جو میں بتا رہا ہوں گندہ مو گیا مونکی دال ہو گئی مکہی ہو گئی لالچاوال ہو گیا تو بلکل ان کو چار پانچ ایٹم ہو رہے ہیں ان کو بھگو کر پانی میں رکھ دیں تو انشاءاللہ بارہ گھنٹے کے بعد یہ گل جائے گا تو پھر آپ نے توتے کو یہ خوراک دے سکتے ہیں آپ کا توتہ چھوٹی ایج کا ہے تو پھر آپ اس کو ایسا کریں اس کے بارہ گھنٹے پہ آپ ان کو خوراک دے رہے ہیں بارہ گھنٹے میں دے رہے ہیں تو اس کو پندرہ سولہ گھنٹے پانی میں بھگو کر رکھیں تو ان کو کھلائیں ان کے لیے وہ بہتر ہوگا تو انشاءاللہ آپ یہ چیز استعمال کریں گے تو آپ کا جتنی بھی تھانڈ ہوگی جتنا بھی یہ ہوگا آپ کے توتے کو فالج کا جھٹکا نہیں لگے گا آپ کا توتہ بریڈ بھی اچھے طریقے سے کرے گا کیونکہ فالج کا جھٹکا اس چیز سے لگتا ہے ایک تو آپ سردی سے ان کو نہیں بچاتے ہو تو ان کو فالج کا جھٹکا لگ جاتا ہے دوسرا آپ ان کو ایسی خوراک دے دیتے ہیں جس خوراک کی وجہ سے ان کو فالج ہو جاتی ہے کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہوتی ہے جو خوراک گرمیوں میں دینی ہوتی ہے ہم وہ خوراک ان کو سردی میں دے رہے ہوتے ہیں کیونکہ گرمیوں میں ان کو تھنڈی چیز دینی ہوتی ہے ہم ایسی چیز تھنڈی کھلا رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو فالج ہو جاتا ہے تو آپ نے ایسی غلط چیزوں سے پریز کرنا ہے تو یہ جو میں فرمولہ بتا رہا ہوں انشاءاللہ آپ کے پاس ایک پیرٹ کھڑا ہوا ہے دو کھڑے ہوا ہیں چار کھڑے ہوا ہیں تو انشاءاللہ یہ فرمولہ آپ استعمال کریں ان کے اوپر تو یہ بریڈ بھی کریں گے ان کو فالج کا جھڑکا بھی کبھی بھی نہیں بنے گا کیونکہ میرے ساتھ ایسا ہو چکا ہے تو میرے پاس یہ کھڑا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے پاؤں آپ چیک کریں بلکل ٹیڑے ہیں تو ان کو کچھ بھی نہیں ہوا تھا صرف ان کو فالج کا جھڑکا ہوا تھا اس کی وجہ سے اس کے پاؤں ٹیڑے ہو گئے ہیں اس کا پوچھ بھی ٹیڑا ہے پاؤں بھی ٹیڑے ہیں ان کا پوچھ بھی ٹیڑا ہے تو پھر مجھے ایک بھائی نے یہ فرمولہ بتایا تھا کہ آپ نے سردیوں میں خوراک اس کو یہ دینی ہوگی ہوتے کو آپ بالکل تیار دیکھنا چاہتے ہیں ان کو بریڈ کرانا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ آپ ان کو یہ خوراک دینی ہوگی جب تک یہ خوراک آپ نہیں دیں گے تو سو پرسنٹ چاس ہوتا ہے کہ آپ کے پیرڈ کو جو ہے فالج ہو جائے گا تو بریڈ کا ہوتا ہے تو یہ بریڈ بھی نہیں کرتے ہیں ایسی خوراکیں ان کو دیا کریں ان میں مستی آتی ہے سردی میں رمیش آ جاتی ہے تو پھر یہ بریڈ بھی کرنے لگ جاتے ہیں اور ان کو فالج کا جھڑکا بھی نہیں ہوتا ہے تو ویور میری آج کی ویڈیو میں یہاں پہ ختم کرتا ہوں جو آج کی ویڈیو میری پسان دی ہو تو میرے چینل کو سسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں کیونکہ جو بھی میں ایسی ویڈیو ڈالوں آپ تک نوٹیفیکیشن پہنچتی رہے